دیزل 9 روپے فی لیٹر جو مرضی کر لو پیسے دینا پڑیں گے اگر 36000 روپے ٹیکس دے دیں گے تو جان چھوچ جائے گی وزیر خزانہ محفظ اسماعیل پساب بن گئے اسلامباب نے پر کانفنس کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس 9 ارب ڈالرز ہیں دنیا کے 21 ارب ڈالرز دینے ہیں درامداد پابندی مرحل آباد ختم کریں گے ایک طرف تھمکیاں دوسری طرف تسلیاں نون لیگ کی دوگلی پالکسی برقرار مریم نواز کہتی ہیں مفتہ بھائی تاجر پریشان ہیں اور شکوا کر رہے ہیں تاجر برادری پر ٹیکس واپس ہیں نائب صادر نون لیگ کا ٹویٹ کہتی ہیں مفتہ اسماعیل نے آج تاجروں سے ملنے کی اقین دہانی کرائی ہے تاجروں کے مسائل کا حل نکالیں گے عراقین تیاری کر لیں چھے سے آٹھ ہفتوں میں عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے عمران خان نے پنجاب کے عراقین اسماعیل کو نئے الیکشن کے لیے تیاری کا ٹاسک دے دیا راہنوان کو دو ہفتوں میں تنظیم سازی مکمل کرنے کی ہدایت ایوان مزیرالہ میں ارکان اسماعیل سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے کہا پچیس مائی کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پاعمال کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا پنجاب کابینہ میں کس کس کا نام شامل ہوگا عمران خان سے پرویج لاہی اور مونی صلاحی کی ملاقات ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ پنجاب کے لیے فوا چودری اور عمر چیمہ کے نام زیر غور محمود رشیر یاسمین راشد مراد راس راجہ بشارت حاشم جمابخت اور راجہ یاسر کابینہ کا حصہ ہوں گے اسلم اقبال فیاض چوہان محسن لغاری اور سمسان بخاری کے نام بھی شامل پنجاب میں احساس پروگرام تیز کیا جائے عمران خان کے ہدایت چیرمن پی جائے کی جاکٹر سانیہ نشتر اور حاشم جمابخت سے ملاقات کہا افسوس ہے کہ نون لیگی حکومت نے غریبوں کے پروگرام کو روکے رکھا چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کے لیے تحریک انصاف کا پہلا قدم پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور اور اکین نے کہا سوی سیلیکشن کمیشنر اور چاروں سبائی کمیشنر کے مصطافی ہونے تک تاکہ ملک میں منصفانہ انتقابات کی راہ ہموار ہو پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے اختیارات سیکریٹری اسمبلی کو واپس دینے کی قرارداد بھی منظور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی باسف کو یوں نے حلق اٹھا لیا حلق سپیکر سبتانت خان نے لیا شاہد خاکان عباسی دوران وزارت بھارتی کمپنی سے پیسے لیتے رہے شاہد خاکان بھارتی کمپنی سے پیسے لیے ہیں جب نیب نے ان سے اس رقم کے مطالق پوچھا تو کہا کہ قرض لیا ہے لیکن ٹرانزیکسن پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کنسلٹنسی فیز کے پیسے بستوک ہوئے بلوتستان میں مزید نو افراد سیلاب کی نظر ہو گئے حلاقوں کی تعداد 136 ہو گئی درجن و دیہاد زیریاب بیار و مدددار متاظرین کہتے ہیں حکومتی نمائلے صرف فوٹو سیشن کرا کے چلے گئے کوئی امداد نہیں ملی کیچ، تربت، لسبیلہ اور خوزدار کی صورتحال اب تر مختلف مقامات پر حیزے کی بابا پھیل گئی کوئیٹا سفتان ڈیلوے سیکشن کی مرمت تین روز کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکی سلاب کی تباہ کاریاں ریالوں میں بہ کر آنے والی چار لاشیں سکھر بیراد سے مل گئیں چند روز کے دوران سکھر بیراد سے 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں دریائے سندھ میں سلابی صورتحال برقرار ہے دادو میں کاشو کے دیہات کا ایک ہفتے بعد بھی زمینی رابطہ بحال نہیں ہو سکا بیماریاں پھیلنے لگیں گیسٹرو سے چار بچے جانبھات سندھ میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو ہو چکی کراچی میں آج پھر بارش ٹوٹی بھوٹی سڑکوں اور کیچر سے شہری پریشان اور بھارت کی آبی جاریت ریالہ چھوڑنے سے دریائے چناب میں تغیانی قریبی آبادی خوریل الارڈ جاری روجھان راجن فورٹ کورٹ ادو ڈی جی خان سمیت جنوبی پنجاب میں سلاب متاثرین کے مشکلات برقرار پسیل اور باغات اجڑ گئے جنوبی پنجاب کی حالت پر اسلام آباد میں سرائے کی طلبہ کا احتجاز بلکستان ڈیویجن کے چاروں اتلابی سلاب سے متاثر درجن و مکانہ تباہ ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے